ساتھ سنگت جی بڑے پیار سے کہنا آدھا نمکار چھی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے اس چینل نرنکاری سونگ میں داس گولڈی روڑا آج آپ سبھی سنت بھاتماؤں سے ایک سندر سے کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں ساتھ سنگت اچھی لگے تو جرور اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آنے والے نئے نئے ویچار کہانیاں اور ساتھ سنگت دید آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں اور گھنٹی کا بٹن جرور دبائیں ساتھ سنگت ساتھ سنگت جی یہ کہانی ہے دو لڑکوں کی جو ایک سیٹھ جی کے پاس کام کرتے ہیں اور ساتھ سنگت وہ سیٹھ جی اتنے کنجوس ہوتے ہیں حس سے زیادہ پرنتو لڑکوں کی مجبوری تھی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور سیٹھ جی کی اناج منڈی میں کافی بڑی دکان تھی تو وہ سیٹھ جی سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ ہمیں کام پر رکھ لو اس پر سیٹھ جی نے کہا دیکھو میں جیسے ہی سیزن کھلتا ہے پورے سال کے بعد اپنی نوکروں کو تنخوا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ شرط منجور ہے تو بتاؤ اور اگر ہاں کام کے سمیہ میں آپ نے میرے کو کوئی کام کرنے سے منع کر دیا تو اس کی بھی تنخوا میں کٹتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ سیٹھ جی ہمیں منجور ہے بس آپ ہمیں صرف کام پر رکھ لو تو انہوں نے کہا کہ سال کے بعد میں آپ کو بہرہ شرفیاں دوں گا اور اگر کوئی میرا کام آپ نے کرنے سے منع کر دیا تو چار شرفیاں ایک کام کی میں آپ سے کٹ لوں گا اور وہ بھی سال کے انت میں پورا حساب ہوگا ساسند انہوں نے دونوں نے سر ہلا کر ہاں بھر دی اور سیٹھ جی کے پاس کام میں لگ گئے اب ساسند وہ بڑی محنت سے لگن سے ان کے پاس کام کرتے ساسند کام کرتے کرتے انہیں سال ہونے والا تھا اور ایک سمیہ میں وہ سال کا آخری دن بھی آ گیا جس دن سیٹھ جی سے انہوں نے اپنی بارہ سونے کی اشرفیاں لینے تھی سونے کی مورے لینے تھی تو اب سیٹھ جی نے سوچا کہ آج شام کو تو ان کا حساب کرنا پڑے گا اور ان کو بارہ سونے کی اشرفیاں دینی پڑیں گے تو کیوں نہ ایسا کل کام کیا جائے کہ ان کو وہ بارہ شرفیاں نہ دینی پڑیں تو اس کے لئے سیٹھ جی نے اپنی ایک ہوتی لگائی اور ان دونوں کو اپنے پاس پلایا اور کہا کہ آج شام کو آپ کا پورا سال ختم ہو رہا ہے اور آپ کا آج میں حساب کروں گا پرنتو شام سے پہلے میرے تین کام ہیں وہ آپ کر دو تو ہی میں آپ کو آپ کی بارہ شرفیاں دوں گا نہیں تو اگر ایک کام بھی منع کیا تو چار اس کی کٹ جائیں گی اگر تینوں منع کر دیئے تو بارہ کی بارہ کٹ جائیں گی پھر مجھے مت کہنا کہ ہمیں کچھ دیا نہیں ہے ساسنگت دونوں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں بھر دی کہ ہمیں سیٹھ جی آپ کام بتائیے ہم پورا سال کام کر سکتے ہیں تو آپ کے تین کام بھی کر دیں گے ساسنگت سیٹھ جی نے سوچا ٹھیک ہے ابھی بتاتا ہوں سیٹھ نے انہیں کام بتانے شروع کیے اور کہا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو یہ باہر مٹکی پڑی ہے بڑی یہ چھوٹی مٹکی کے اندر ڈال دو اب ساسنگت وہ دونوں ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑی مٹکی کو ہم چھوٹی میں کیسے ڈال سکتے ہیں ہاں چھوٹی مٹکی اگر کہی جاتی کہ بڑی میں ڈال دو تو ہم پھر بھی کوشش کر سکتے تھے اب ساسنگت وہ حیران ہوئے اتنے میں سیٹھ جی نے ان پر دوسرا سوال داگ دیا دوسرا کام ان کو بتا دیا اور کہا کہ دوسرا کام یہ ہے جو اندر میری دکان میں ان آج گلہ پڑا ہے ان کو باہر بینہ سکائے اندر ہی سکا دو اب ساسنگت بینہ سکائے باہر دوپ اور ہوا کے بینہ وہ ان آج کیسے سکتا تھا اور سیٹھ نے کہا کہ وہ آج ہی سک جانا چاہیے اس پر دونوں حیران ہو گئے کہ سیٹھ جی آج ہمیں کیسے کیسے کام بتاتے جا رہے ہیں اور تیسرا سوال اور تیسرا کام اس نے بتایا کہ میرے سر کا وجن بتاؤ آپ کتنا ہے تو ساسنگت دونوں نے اپنے ماتے پر ہاتھ رکھ لیا وہ سمجھ گئے سیٹھ ہمیں اب ٹھگنے کے موڑ میں ہیں پورا سال کام کروا کر آج وہ ہمیں جو تنخواہ دینی ہے وہ دینا نہیں چاہتا ہے ساسنگت دونوں بڑے دکھی ہوئے اور کہنے لگے سیٹھ جی آپ ہماری میند رکھنا چاہتے ہو پورے سال کی آپ ہمیں کام سے نکالنا چاہتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ بارہ سونے کی جو مورے ہیں وہ آپ کو نہ دینی پڑیں آپ بہت اچھا اپنے بہانہ لگایا ہے ہم سے بچنے کے لئے کوئی بات نہیں پرنتو پربو پرماتمہ دیکھ رہا ہے وہ ہمارا حساب آپ سے جرور کر لے گا ساسنگت اس پر سیٹھ جی نے اکڑتے ہوئے کہا کہ اس میں پربو پرماتمہ کو آپ کو بیچ ملانے کی جرورت نہیں ہے آپ کام کر سکتے ہو تو بتاؤ نہیں تو میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اب ساسنگت دونوں بڑے اداس من سے اپنے گھر کی طرح واپس چل پڑے اور کہنے لگے نہیں کرنا یہاں کام ایک سال ہمارا جندگی کا اس میں گوا دیا سکتے ہیں ساسنگت تھوڑی دوری گئے تھے راستے میں ان کو ایک پنڈی جی ملے جو بہت سمجھدار تھے انہوں نے دونوں کو اداس دیکھا تو ان کو کہا کہ ارے بھائی تم کہاں جا رہے ہو اور اتنے اداس کیوں ہو تو انہوں نے ان کو ساری کہانی کہہ سنائی اور ان کے آگے رو پڑے اس پر ان کو بڑی دیا آئی اور انہوں نے ان کو ایک ایسی یکتی بتائی کہ جا کر یہ سیڑ جی پر یکتی آپ لگاؤ آپ کا کام بن جائے گا ساسنگت ابھی اس شام ہونے سے پہلے سمجھ پڑا تھا وہ فٹا فٹ سیڑ جی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے سیڑ جی ہم کام کرنے کو تیار ہیں ابھی ہمارا سمجھ پڑا ہے آدھا دن سے بھی زیادہ ہم آپ کے تینوں کام کر دیں گے اور آپ ہمیں بارہ مہرے ہماری دے دیں گے سیڑ سیڑ نے کہا ہاں ٹھیک ہے کام کرو اور اپنا پیسہ لو مجھے کوئی دکت نہیں ہے سیڑ سنگت دونوں جنوں نے مل کر جو بڑی مٹکی تھی اس کو توڑا توڑ کے چھوٹی مٹکی کے اندر ڈال دی سیڑ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا انہوں نے تو پہلا کام میرا کر دیا دوسرا کام دیکھتا ہوں کیسے کر پائیں گے ان آج کیسے سکا دیں گے یہ شام سے پہلے پرنتو سا سنگت اتنے میں کیا تھا وہ فٹا فٹ دو ہتھوڑے لے کر آئے اور انہوں نے دکان کا پچھلا گیٹ اور پچھلی دیوار اڑا دی اور چھت بھی توڑ دی اور وہاں سردھو پانی شروع ہوئی انہوں نے فٹا فٹ وہاں ان آج بچھا دیا سا سنگت سیڑھ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ میری دکان کیا ہے پچھلا درواجہ اور پچھلی دیوار دونوں توڑ دی ہیں اور اوپر سے چھت بھی اڑا دی ہے اور وہاں سے آنے والی دھوپ میں انہوں نے یہ ان آج سکا دیا ہے سا سنگت وہ بڑا پریشان ہو گیا اب سا سنگت تیسرے جو سوال تھا تیسرا جو کام تھا اب اس کا نمبر آ گیا تھا اس پر ان دونوں نے اپنے ہاتھ میں ایک ایک ننگی تلوار لے لی اور آگے سیڑ جی کے پاس سیڑ جی اپنی گردن تھوڑی جھکا لو ہمیں کاٹ کر اس کا وزن کرنا ہے سا سنگت سیڑ کے ہاتھ پانو پھول گئے کہنے لگا کہ یہ آپ کی نہیں کسی اور کی بتائی ہوئی آپ کو یکتی ہے پرنتوں میں آپ بری طرح سے فس گیا ہوں میں آپ کو آپ کی مہورے دینے کو تیار ہوں کرپا کر کے مجھے شما کر دو سا سنگت جو برا کرتا ہے اس کا سا سنگت کوئی نہ کوئی پرماتمہ روپ لے کر اس کے سامنے جرور آ جاتا ہے اور کسی سنگت مہاتمہ کے روپ میں آ کر اس کا کام کر دیتا ہے اس کی پکار سن لیتا ہے کیونکہ سا سنگت وہ مند سے بہت دکھی تھے اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنا سیڑ سمجھدار تھا پرنتوں سا سنگت پربو نے ان کو ایسی یکتی سمجھائی کسی راستے پہ آ کر کسی بھی جیو کے روپ میں آ کر اور سا سنگت ان کا کام بنا دیا اور سیڑ تھگا سا رہ گیا جیسی کرنی بھی ایسی بھرنی اس کے سامنے ہوگی تو او سا سنگت ہم کبھی بھی من میں چھل کپٹ دویش ایسی بھاؤناوں کو نہ پالیں اور نہ ہی کسی کو دکھ پہنچانے کی سوچیں کسی کی محنت رکھنے کی سوچیں کیونکہ سا سنگت ہمیشہ اس پروپ رماتمہ سے اس خدا سے اللہ سے ڈریں جو ہر پل ہر سمیں آپ کے ساتھ ہے آپ کی ایک ایک کرنی آپ کے من میں اٹھنے والا بھاؤ تک وہ سمجھ رہا ہے آپ نے کام بھی نہیں کیا اس سے پہلے یہ آپ کا من کے بھاؤ بھی پڑ لیتا ہے تو سا سنگت کبھی کسی سے چھل نہ کریں کسی کے ساتھ کپٹ نہ کریں سب میں اس پروپ رماتمہ کو دیکھتے ہوئے سب کا عادر سمان کرتے ہوئے جنگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں تب ہی جنے کا آنند ہے سا سنگت سا سنگت بڑے پیار سے کہنا دھنے